اس ماملہ کے اوپر ایک طرف تو سیاسی محاذ بنا ہوا ہے تو دوسری طرف قانونی محاذ بنا ہوا ہے وہ قلابی اس سارے اکھاڑے میں اتر پڑے ہیں اور اس میں آج ایک اور انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ڈیویلپ ہوئی کہ وزیر قانون حاظم نظیر تار صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے امپورٹن پریس کانفرنس ہوگی وہ نقاط کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ وہ بار اسوسییشن سے ملاقات کریں گے اور وہیں اپنے جترے بھی پوائنٹس سے وہ بتائیں گے تو صورتحال یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے آئینی پیکج کے حوالے سے ایک علامیہ ان کا سامنے آیا ہے اس کے اندر آئینی پیکج پر بحث کے لیے بار کاؤنسل اور بار اسوسییشن پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کمیٹی کے اندر یہ کمیٹی سات روز کے اندر اپنی ریپورٹ لے کر آئے گی سامنے not just that کمیٹی کے اندر سوبائی بار کاؤنسل کے وائس چیرمن اور اگزیکٹیف کمیٹی کے چیرمن شامل ہوں گے اس کے اندر کمیٹی میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر اور جنرل سیکریٹری شامل ہوں گے not just that بار کاؤنسل کے وائس چیرمن اور اگزیکٹیف کمیٹی کے چیرمن شامل ہوں گے so this is the constitution of the committee جو کہ اب وکلا کی طرف سے بنی ہے اب وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی پوچھیں ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ خودی خودی سارے آئینی ترمیم کر دیں اور ہم سے کوئی پوچھیں ہی نہ حامل خان صاحب نے ایک بڑی strict قسم کی اور بڑی stern قسم کی statement دی ہے وہ پہلے دن سے ہی دے رہے ہیں اس طرح کی statements لیکن سنیں انہوں نے کیا فرنا آئینی ترمیم لانے کے لیے نالیجیٹیمیسی ہے اس حکومت کی جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے پاکستان کی فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی یہ بھول جائیں یہ کبھی نہیں وکلا ہونے دیں گے ہر چیپ جسٹس کے ٹائر ہونے پر جو سپریم کورٹ کا سینے بہت جاج ہوگا صرف وہی چیپ جسٹس بنے گا کوئی پانچ کا پینل شینل نہیں بنے گا اس سوال اسے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خانوندان موجود ہیں یائے فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرستر احمد پنسوٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو ویئی مارچ جنرلمن یائے صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں کہہ رہے ہیں بڑے واضح طور پر ایک سپریم کورٹ ہوتے ہوئے چیپ جسٹس پاکستان ادھر ہوتے ہوئے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اور آئینی عدالت بنے کیا آئینی ترمیم بھی اعلاؤ نہیں کرے گی کہ کوئی اور آئینی عدالت بنے بکوز آئینی عدالت کے اوپر تو ساری سیاسی جماعتیں سپیشلی اتحادی حکومت اور مولانا صاحب ابھی مرتضی وحاب صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ وہ بھی تیار بیٹھیں اس کے اوپر دکھیں آئینی عدالتیں جو ہیں یہ صرف پاکستان میں کوئی پہلا کیس نہیں آرہا دنیا کی سیونٹی سیون ممالک کے اندر آئینی عدالتیں ہوتی ہیں اور ہم صرف پاکستان کی اگزیمبل لیتے ہیں فرانس جیسے ممالک کے اندر ہے جرمنی جیسے ممالک کے اندر ہے تو یہ کوئی آئینی عدالت بنانے سے کوئی اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولٹیکل فیلیر ہے کولیشن گورنمنٹ کا جس طریقے سے اس بل کو ٹیبل کیا جا رہا تھا یا جس طریقے سے آپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی یہ تو پولٹیکل فیلیر ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ فورٹی تھری ایمینڈمنٹ ساری کی ساری جو ہے یہ جو ہے وہ اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے قام میں یہ ایک جرم ہوگا وہ بیس سال کی محنت کا جس میں ہم نے لیگل اویکننگ دیکھی جو لائیرز مومنٹ تھی کوئی لائیرز مومنٹ افتخار محمد چوہدری کی بھالی کے لیے نہیں تھی وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تھی لیکن امپورٹنٹ اس کے لیے تھا کہ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئے جاتے دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہمارے لوگ ہمارے وکلا وکلا کی تنظیمیں سیاستدان جنرلس گھبرا کیوں جاتے ہیں جب جوڈیشل ریفارمز کی بات پارلیمنٹ سے ہو جاتی ہے آپ پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں آپ میکسیکو کی اگزامپل لے لیں میکسیکو کے اندر بہت بڑا پرابلم تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ڈرگز کے کارٹلز انفلونس کرتے تھے میکسیکو نے اپنے قانون میں ترمیم کی ساڑھے چھ ہزار ججز کانون میں ترمیم سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو استحقاق ہے لیکن پرابلم ہے طریقہ کار سے کیونکہ بارکہ امسل کر رہی ہیں ہمیں اس کے اندر شامل کریں دیکھیں طریقہ کار کی جانتک بات ہے طریقہ کار بھی دو ہی تھے حکومت فیڈل کیابنٹ سے اپروف کرتی پارلمنٹ میں لے کے جاتی اگر تو ووٹ ہو جاتا تو اپروف ہو جاتا ہاں مشاورت ہونی چاہیے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی مشاورت کرنی چاہیے تھی لیکن اس فورٹی تھری امینڈمنٹس کو جس طریقے سے کول سٹوریج میں دال دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ شاید ہمیں ان امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید وکلا کا اور وکیل تنظیموں کی طرف سے اگر عدد عمل آ رہا ہے تو یہ غلط عدد عمل ہے بکوز دیکھیں ایک فیڈل کانسٹیٹوشنل کورٹ بنانے سے کوئی جرم نہیں ہوتا بلکہ جو سکسٹی تھاؤزن کیسس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا برڈن کم ہوگا اور مورڈن جورسپوڈنس اس کا اب یہ پارٹ بن چکا ہوا ہے کہ آپ کو سپیشلائز عدالتیں بنانی پڑتی ہیں اگر آپ لور کورٹ کے اندر سپیشلائز عدالتیں بنا سکتے ہیں جیسے بینکنگ کورٹ ہیں تو ایک ہائر فورم کے اوپر کانسٹیٹوشنل ایکسپورٹ کی پاڈی کیوں نہیں بنا سکتے جو سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے سینئر وکلا کی کامپزیشن ہو تو بہت جلدی میرے خیال میں صرف پروسیجر کو لے کر یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں احمد آپ کی طرف احمد خان صاحب کی طرف سے کہ ایک تو ہونے ہی نہیں دیں گے وکلا یہ یہ حامد خان صاحب کا پرسپیکٹیو ہے یا وکلا کا پرسپیکٹیو ہے کیونکہ یہاں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی اعلامی ہے کہ اندر بولا گیا ہے کہ وکلا نمائندہ تنظیموں کے علاوہ کسی کو ہرتال کی کال دینے کی اجازت نہیں ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ کہ جو حامد خان صاحب کا ویو ہے اس کو پاکستان کی ایک مجورٹی جو وکلا ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں وہ ویو ایسا نہیں ہے کہ ایل فاؤنڈڈ ویو ہے اب جہاں تک بات ہے کہ آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی اس سے تو کوئی افکورس اس چیز کو دسپیوٹ نہیں کرتا آئین کے اندر ترمیم کرنا پارلمنٹ کا حق ہے لیکن میں سوالات دو تینے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آئین کی ترمیم لاتے ہیں اور آئین کی ترمیم ایسی سچویشن سپسیفک یا پرسن سپسیفک دیکھیں چارٹر او ڈیموکریسی آج یاد آ گیا یہ ساری کی ساری ریفارمز انہی دو تین مہینے میں یاد آ گئیں آپ تین مہینے پہلے کازی صاحب کا نوٹیفکیشن کرتے ہیں آج آپ چیز رشتر صاحب کا نوٹیفکیشن کرنے سے کاثر ہیں یہ ساری کی ساری جو آپ amendments لا رہے ہیں یہ amendments میری نظر میں اگر آپ راوان پینڈی بار association case پڑھیں تو اس میں salient feature declare گیا گیا independence of judiciary کو یہ independence of judiciary کو impinge کرنے کے متراتف ہے کیونکہ آپ جو court بنا رہے ہیں even federal court بنا رہے ہیں اور جس طرح اس کو آپ jurisdiction دے رہے ہیں اس jurisdiction سے آپ supreme court کو redundant بنا رہے ہیں یہ اگر pendency of cases مسئلہ ہوتا تو pendency of cases پوری دنیا میں رضا کی گئی جو کہ حکومت کا پرسپیکٹیو ہے حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو عوام کے cases ہیں اور خواس کے cases ہیں خواس کے cases 90 فیصد ٹائم لے جاتے ہیں supreme court کا تو عوام فسے کے فسے رہ جاتے ہیں وہاں امبات واقعہ ہو جاتی ہیں جیل کے اندر اور اس کے بعد بیل ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بندہ تو جیل کے اندر وفات پا چکا تھا سو یہ عوام والے جو cases ہیں اس کو سنے supreme court خواس والے جو cases ہیں جو کہ میڈیا ائر ٹائم بھی ہوتا ہے جس کا وہ والی عدالتیں کریں جو نئیت بنیں گی جو آئینی عدالتیں ہوں گی دیکھیں جی لاہور high court اور باقی high courts کے پاس بھی constitution jurisdiction اور ساتھ ساتھ civil criminal jurisdiction بھی ہے وہاں پر تو آپ نے special court create نہیں کی وہاں پر تو specialized benches murder references بھی سنتے ہیں آپ کی civil appeals بھی سنتے ہیں اور وہ بڑی speedily اس کو ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں supreme court of pakistan میں اگر شریعت appellate bench exist کر سکتا ہے other cooperative bench exist کر سکتا ہے تو آپ ایک constitutional bench nominate کر دیں of the top three judges اور ان کو کام دے دیں کہ آپ نے اگلے تین مہینے اندر سارے constitutional cases ختم کریں